اوہر زباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم و احمد فرتے ہیں کہ آپ فیریت زمانیوں غارنیرا غارنیرا عرب تاریخی اور اسی مقامات میں سے ایک ہے جو سروانم کیلئی احمد کا حامل ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ویہی کا پیغام پس غارنیرا کی تاریخ اور احمد جانتے ہیں بس ہمیں اس کی تاریخی پس مندر کو دیکھنا موقع جبل نور کو روشنی کی پہاڑ یعنی یا روشنی کا پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے جبل نور پہاڑ غارنیرا کیلئی مشہور ہے غارنیرا جو مفع شریف سے کچھ کلومیٹر دور واقعے نے قدیم زمانے سے ہی ایک اہم تاریخی مقام رہا ہے اس گار کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام تصور کیا جاتا ہے اس کا قدیمی تاریخ اس طرح ہے کہ اس مقام کو حضیر سن نامس تاریخ کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہیرا جو بھرات سے آیا ہے غارنیرا کی تاریخ قرآنی میں غارنیرا کا ذکر قرآن کریم میں متعدبار آیا ہے سور نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ پر کھلے ہوئے آیات نازل تھی ہیں اور اس کی کافر نہیں ہوتے سوائے فاسقوں کے جبل نور کی بڑندی تقریباً 600 میٹر ہے اور غارنیرا اس کے ڈالوان پر واقع ہے اس کی لمبائی تقریباً تین میٹر اور چوڑائی ایک میٹر ہے یہ دو سو ستر میٹر کی بڑندی پر ہے غارنیرا کی تاریخ کا ایک اہم نمہ وہ بھی ہے جب اس مقام پر پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کی فرشتہ جفدائیل کے ذریعے اپنے پہلی وحی حاصل کی تھی یہ تاریخی واقعہ تقریباً 610 عیسوی کا ہے لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غارنیرا میں چالیس سال تک تنہائی اختیار کی تھی غارنیرا کی تعمیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غار فتری طور پر بنایا گیا تھا یہ ممکن ہے کہ غار کو پہلے لوگوں نے استوان کیا ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غار خالی پڑی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی مددگاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا غار حرا کی تعمیر کے بانے میں ایک دی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دستانے سے فودا تھا اس روایت کی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ ایک مشہور روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائچ ہے غار حرا کا اندرینیسہ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی سجاویت نہیں ہے غار کی تیواروں پر کھوپ لے ہیں جن میں اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستانے اور اسا ٹھہرائیا تھا غار حرا کو اب ایک چھوٹ اسی گمبت کے ذریعے دھاما گیا ہے جس پہ سعودی حکومت نے جسے سعودی حکومت نے تعمیر کیا تھا غبت کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں غار حرا کی اہم اس کا پہلے اثر اسلام کی بنیاد رکھنے میں ہوا اس وحی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلق لی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی غار حرا نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں تین اہمات ادوار دیکھے پہلا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام نے غار حرا میں خلوت اulars کیا اور عبادت کی دوسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گارِ حیرہ کی دیارت کی تھی گارِ حیرہ ایک یادگار مقام ہے جو بیگامر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دن سے یہ اسلام کی تاریخ کی یادگار ہے یہ ایک مقدس مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام رکھتا ہے اگر آپ ہماری جنرل پڑھنے ہیں تو ہمارے جنرل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ